human development and learning میں theories کی جب ہم بات کرتے ہیں تو fright کی psychosexual theory جو ہے وہ بڑی important ہے اس کو جو ہے psychoanalytical بھی کہتے ہیں اس کو psychosexual theory بھی کہتے ہیں اور یہ اس لحاظ سے بڑی important ہے کیونکہ جو fright ہے اس نے ایک child کی development اور learning کو کچھ اس کی جو inner urges ہیں یا forces ہیں اس کے ساتھ اس نے اس کو associate کیا ہے اور یہ important اس لیے کیونکہ جو fright ہے وہ انسان کی consciousness اور subconsciousness اور اس کی جو ہے unconsciousness کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو تمام ہماری learning ہے یہ ہمارے childhood experiences جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہم ساری زندگی ہماری personality اس کے مطابق develop ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے پہلے اس نے کہا کہ personality always motivated by inner forces اب inner forces جو ہیں وہ کیا ہیں کہ inner motivation جو ہوتی ہے ہمیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں دو قسم کی motivation ہے ایک ہم کہتے ہیں internal ہوتی ہے ایک ہماری external ہوتی ہے اب جو internal motivation ہے ہماری desire ہوتی ہے ہماری wish ہوتی ہے یا ہمارا ایک motive ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تو یہاں پہ fried یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو personality ہے جیسے جیسے ہماری inner forces جو ہیں وہ positive اور جہاں وہ جیسی forces ہوں گی ہم اتنی ہی جو ہے وہ motivation کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا پسند کرتے ہیں اب یہاں پہ اس نے کہا concept of instinct or drive which is known as urges so fried is in the opinion that we have some internal urges 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 and these urges always motivate us to do any task in the environment اور the urge ہے وہ biological urges بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری اس کے علاوہ جو ہماری choices یا liking اور disliking کے بارے میں ہیں وہ بھی ہماری جو ہے اس کی کوئی strong motivation ہو سکتی ہے ایک تو جو biological urges ہیں وہ تو ہماری جیسے hunger ہے اس کے علاوہ جو ہے ہماری hunger ہے اس کے علاوہ جو ہمیں motivate کرتی ہے کہ جب ہمیں بھوگ لگتی ہے اور after resting we will be again the tired and then we will need to rest یہ وہ natural ہماری desires ہیں جو کہ ہر انسان کو generally چاہیے ہوتی ہیں تو biological urges جو ہیں کھانا پینا ہے اس میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو shelter food یہ اس کی basic needs ہیں تو یہاں بھی فرائیڈ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو problem آتی ہے انسان کی personality میں جب ان urges کا balance خراب ہو جاتا ہے یعنی جب ہماری basic need بھوک ہے اب وہ جو بھوک ہے وہ ہماری physical need بھی ہو سکتی ہے physical hunger بھی ہو سکتی ہے اور وہ جو ہے ہماری stomach hunger بھی ہو سکتی ہے تو ان دونوں کی جو بات کرتا ہے فرائیڈ تو وہ یہ کہتا ہے جب ہماری یہ والی basic needs پوری نہیں ہوتی اور childhood میں جب جیسے جیسے بچے کو awareness ہوتی ہے اپنی body parts کی اپنی جو ہے وہ اپنی personality کے بارے میں ویسے ویسے جو ہے وہ ان urges کی جو ہے وہ fulfillment چاہتا ہے تو جب ہماری urges کی basic needs کی fulfillment نہیں ہوتی تو conflict پیدا ہوتا ہے اب conflict mind میں پیدا ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ depressed ہوتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں اور یہ مجھے چیز مل نہیں رہی اب چونکہ بچے کا mind image اور ہوتا ہے اس time پہ اور وہ right and wrong کا جو ہے difference اتنا زیادہ نہیں جانتا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان urges کو جو biological urges ہیں جیسے hunger ہے ہم بہت زیادہ دیر تک اپنی hunger کو tolerate نہیں کر سکتے اور ہماری اب جو ہے بھوگ جب ہمیں شدید لگتی ہے تو ہمارے اندر جو ہے وہ aggression آنا شروع ہو جاتا ہے weakness آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ body کی ایک بڑی important urge ہے یا need ہے تو اس کو فوری پورا آنا چاہیے اب وہ جو childhood experiences ہیں جیسے جس بچے نے بھوگ برداشت کی ہے جس کی basic needs بچپن میں پوری نہیں ہوئی obviously اس کی personality ایک different طریقے سے جو ہے وہ grow کرے گی ایک وہ بچا جو ہے وہ پوری fulfillment کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے اس کی personality differently جو ہے وہ develop کرے گی تو فرائیڈ کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام arches کا جو balance ہے یہ balance اور well rounded جو ہے یا all rounded personality جو ہے اس کو develop کرتی ہے اس میں concept جو ہے جو فرائیڈ نے بتایا ہے وہ unconsciousness کی بات کرتا ہے کہ ہم ان biological جو ہماری urges ہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے unconsciously ہم کسی بھی چیز کی desire کر رہے ہوتے ہیں اور چاہ رہ ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہماری desire ہے یہ ہماری پوری ہونے چاہیے جیسے اس کا نام psychosexual تھیری ہے تو فرائیڈ نے جو ہے وہ sexual gratification یا sexual player جو ہے اس کو بڑی importance دی ہے اس تھیری کے اندر اس نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جو ہماری biological needs کو پورا ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پہ جو biological need ہے وہ اور اس کی personality جو ہے اس میں disorders یا difficulties آتی ہیں ان ساری urges کے imbalance کی وجہ سے تو hunger thirst اور جو sexual gratification ہے اس ان ساری چیزوں کو فرائیڈ impulses بھی کہتا ہے ان کو urges بھی کہتا ہے ان کو forces بھی کہتا ہے اور ان کے balance کو وہ ایک well rounded personality کے لیے بہت زیادہ ضروری consider کرتا ہے اور ان کے imbalance کی وجہ سے جو بھی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے personality کا weaknesses آتی ہیں یا جس کو ہم abnormality کہتے ہیں جو abnormality جو ہے وہ ان ساری urges کے imbalance کی وجہ سے آتی ہے this is said by the segment and fright